بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں اپنے کچن میں انسٹنٹ چیکن فرائی کی ریسپی یہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں موجود بیل بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے کہ ہم نے ون کے جی چیکن لیا ہے اور چیکن کی آپ بوٹیاں چاہے کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے سائز میں ہم نے اس کی بوٹیاں لی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ڈیپ کٹ ہم نے اس کے اندر لگا دیے ہیں تاکہ مسالہ ان کے اندر تک چلا جائے اور چیکن ہمارا بہت اچھی طرح سے گل جائے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ باقی کی چیزیں یہاں پر ون ٹیبل سپون ہم سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سرکا ہے ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس چلی ساوس ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سویا ساوس بہت زبردست لیور آئے گا اس سے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس لیمن جوس ہے یہ چیکن کو بہت اچھی طرح سے گلانے میں مدد دے گا اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرنے کی یہاں پر ون ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ون ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دنیا پاودر اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے حلدی اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس زیرہ پاودر ہے ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ہاتھوں سے مکس کریے گا اور یہ جو سارا مسالہ ہے کٹس کے اندر تک اچھی طرح سے لگا دیجئے گا یہاں پر مسالوں کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایک اٹریکٹیو کلر دینے کے لیے ڈالیں گے زردہ کلر دو چھٹکی ہے ہمارے پاس اس سے بہت زبردست کلر آئے گا اور اس کو بھی ہم چکن میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہاں پر چکن میں ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اور اس میں ہم ابھی مزید دو چیزیں اور ایڈ کریں گے جس سے ہمارا چکن بہت زیادہ کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گا لیکن ابھی ہم اس میں بالکل بھی نہیں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس چکن کو کور کر کے رکھ دیں گے میرینیٹ کے لیے تقریبا ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ زیادہ ٹائم کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ ٹائم کے لیے رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا ملتے ہیں ہم آدھے گھنٹے کے بعد اور چلتے ہیں اس کو کرسپی بنانے کی طرف یلے جی یہاں پر ہمارے چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکا ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے تری ٹیبل سپون ہمارے پاس کون فلور ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے چکن ہمارا بہت زیادہ کرسپی بنے گا کون فلور کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور چلتے ہیں پھر گیس کی طرف دوسری طرف گیس پر رکھ دی ہے ہم نے ایک کڑاہی اور اس میں ہم نے ڈالا ہے دو سے تین کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر میڈیم ہاتھ ہو چکا ہے بہت زیادہ اس کو یہاں پر ہم نے گرم بلکل بھی نہیں کرنا اور اب ہم اس میں چکن کو ڈالتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منٹ تو یہاں پر ہم نے اس کو بلکل بھی نہیں ہلانا اگر ہم اسے ہلائیں گے تو اس کی کوٹنگ اوپر سے اتر جائے گی یہاں پر ایک منٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی سائیڈ کو چینج کر دیتے ہیں اور اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے اسے ایک خوبصورت سا گولڈن کلر دے دیتے ہیں یہاں پر آپ نے چولے کا جو فلیم ہے وہ میڈیم رکھنا ہے تاکہ چکن اندر تک بہت اچھی طرح سے گل جائے اور اس کے اوپرے خوبصورت سا گولڈن کلر بھی آ جائے اگر آپ فلیم کو ہائی رکھیں گے تو اوپر سے تو کلر آ جائے گا لیکن چکن اندر سے کچھا رہ جائے گا یہاں پر چکن کو فرائے کرتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں میڈیم فلیم پہ اور اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں بھی فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا جوسی بنا ہے اندر سے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدلہ انسٹین چکن فرائے بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے بہت ہی زیادہ مزیدار بنا ہے آپ لوگوں کے گھر آئے ہوں مہمان تو آپ بنا کے رکھیے گا آپ کے دسترخان پہ چار چان لگا دے گا اور یہ ماشاءاللہ دس سے پندرہ منٹ میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اور یہاں پر میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنا جوسی بنا ہے امید ہاں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پہ نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مت چاہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ